ہیلو فرنس کیسے حال ہیں ایوب سب اچھے ہوں گے آج آپ کے لئے لکھائیں بلکل سمپل سوٹ گرم کس طریقے سے کٹنگ کرتے ہیں جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہون لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اس کپلے کو ہم نے بچھا لیا فولڈ کر کر اور اس پر اچھی طریقے سے پریس ہم نے لگا لی ہے اب چلیے پہلے لمبائی کا نسان لگا لیتے ہیں ہماری جو ہے بیالیس ہے آدھے انچ ہم نے رکھے لمبائی ایشٹرا کیونکہ آدھے انچ ہماری اوپر چلی جائے گی اور نیچے ہمارا دامن تیار ہو جائے گا اب چیسٹ کا نسان لگا لیں گے ساڑھے چھ انچ پر چیسٹ کا نسان ہم لگائیں گے اور کامر ہماری ہو جائے گی چودہ انچ پر بیس انچ پر ہماری ہپ تیار ہو جائے گی دیکھیں ہم نے تینوں نسان لگا لیا ہے چلیے اب اس کی جو فٹنگ لینی ہے کس طریقے سے ہمیں فٹنگ رکھنی ہے اگر آپ نے فٹنگ میں سونٹ نہ پا ہے بلکل فکس تو ہم بلکل فکس رکھ لیں گے اگر آپ نے لوس دیا ہے تو اس میں الیکسی طریقے سے کٹنگ ہوئے گا ہماری ویڈیو پڑھئے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر ہمارا جو انیس تیار آ چکا ہے اور سولے کمر پہ سے تیار آ چکا ہے اب ہپ پہ سے جو تیار نہ پائے گا بلکل ہم فکس آپ کو لکھ کر دکھائیں گے وہاں پر ہماری جوڑائی تیار ہو جائے گی سالے بیس ہمارا آ چکا ہے ہپ پہ سے اور 21 انچ رکھیں گے ہم اس کا دامن اور فٹے سے بلکل سیدھا نیسان اس طریقے سے ہمارا لگ جائے گا دامن تھوڑا آدھینچ ایشٹر رہتا ہے جس سے کی بنانے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اور بن کر بھی اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گا چلیے اب وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اس طریقے سے ہمیں بلکل فٹے سے نیسان لگا لینا اچھی طریقے سے چیسٹ پہ بھی اور ایشٹر یہ ہمارا نیسان ہو چکا ہے پونے تین انچ کی رکھیں ہم نے بی روڈنگ اور اس کا رکھیں گے ہم یعنی کہ سالے بار انچ کا تیرہ کا نیسان لگا لیں گے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہو چکا ہمارا سالے بار انچ سالے بار انچ رکھیں گے ہم یہاں سے اور بلکل سیدھے نیسان لگائیں گے کس طریقے سے لگانا وہ بھی آپ کو لکھائیں گے سالے بار انچ پر ہمارا نیسان لگ کر تیار ہو چکا ہے بلکل فٹے سے ہم سیدھے نیسان لگا لیں گے قریب دو انچی قریب ہمیں دو سونت کے قریب کندی گرا لینی ہے اور گولائی اس طریقے سے کر لینی ہے ہمیں نیسان پر اور اس کا ہم مڈہ نہ پیں گے مڈہ رہا ہمارا پونے نو انچ کا اور چھینچ گلہ ہمارا آگے کا ہے اور پانچ جو ہے ہمارا پیچھے کا ہے چلے اس کا بھی ہم آپ کو ادھران بتائیں گے کس طریقے سے اس کی بھی ہمیں کٹنگ کرنی ہے گولائی میں اچھی طریقے سے ہم اس کی مڈہ کی کٹنگ کر لیں گے یہ جو ایشٹک کا نیسان لگایا ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم نے جو بیگ اور سامنے ایک ساتھ ہی کٹنگ کر لینے ہیں کس طریقے سے کرنے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہماری بیگ ہو رہی ہے نیچے کٹنگ اوپر سامنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ اور جلدی سے کٹنگ ہو جاتی ہے اچھے سے سیڈ کے بھی ہم نیچے تک ہی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اور دیکھیں ہماری بیگ اور سامنے کٹنگ ہو چکے بہت اچھی طریقے سے ایک سار اب اس میں ہم نیسان لگا لیتے ہیں ہم نے نیچے بھی نیسان لگا لیا ہے اوپر بھی ہم اس میں نسان لگا لیں گے اس طریقے سے یہ پوری یوٹیوب پہ کوئی نہیں بتانے کا نسان لگانا اور ہم آپ کو بلکل اچھی طریقے سمجھا رہے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ ہم لگائیں گے آستین کا نسان اس طریقے سے آستین کا نسان لگا لینا ہے 20 ہماری اس کی باجو ہے اور آدھے انچ ایسٹر رکھیں گے اور ڈیل انچ رکھیں گے ہم نیچے کو ساڑھے آٹھ انچ ہو جائیں گے ہماری باجو اور جو ہم مڈھا گرائیں گے گولائی میں رکھیں گے ہم سوا آٹھ انچی اور سیک پٹی سے ہم بلکل اچھی طریقے سے نسان بلکل بھر کر اس طریقے سے لگا لیں گے اور اس میں ایسٹر کی اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا نیچے ہم نسان لگا لیتے ہیں اچھی طریقے سے جس سے کہ آپ کو چمک جائے نسان ہمارے لگ کر تیار ہو چکے اور یہ دیکھیں ہم نے گولائی اچھی طریقے سے کر لی ہے اس طریقے سے گولائی ہمیں کر لینی ہے اور اس میں ایسٹر کپڑے کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہمارا سونٹ گرم کٹنگ ہو جائے گا اب اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ گہرائی کس طریقے سے رکھنی ہے ہر سونٹ میں ہم کچھ نہ کچھ الگ نیا بتاتے رہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں گہرائی کر لینی ہے دیکھیں باج ہمارے بلکل اچھی طریقے سے کٹنگ ہو کر تیار ہو چکی ہے اچھی طریقے